ڈھائی تین سو یا چار سو بندوں کو اکٹھا کرنا یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کسی بھی جماعت کا سربراہ جو بڑی جماعتیں ہیں میں سمیتا ہوں جو چھوٹی جماعتیں ہیں وہ بھی چار پانچ سو بندہ اگر کسی خاص مقصد کے تیہ تک اٹھا کرنا چاہیں تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے عمران خان لیازی نے کل ایک مقصد کے تحت ایک نیت مجرمانہ کے تحت ایک سازش کے تحت اسے معلوم تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں اور میں کس طرح سے جو ہے وہ لوگوں کو انہوں نے شوشل میڈیا پہ اوپر کمپین کی اور پھر بقیدہ لوگوں کو جو ہے وہ بڑی مشکل سے جو ہے وہ بلایا کٹھا کیا اور ان کو سمجھایا اور اسے یہ معلوم تھا کہ میں عدالت کے سامنے پیش ہونے کیلئے جا رہا ہوں عدالتیں جو ہے وہ مجھے بلا رہی ہیں اور میں جو ہے ایک فراڈ کر کے جلی پلستر لگا کے جو ہے وہ بیٹھا ہوں پچھلے تین چار ماہ سے اسے معلوم ہے کہ توشا خانہ کیس میں میں پیش ہوں گا فرد جرم لگے گی میرا جرم جو ہے وہ ثابت شدہ ہے میں نے چوری کی ہے میں نے وہاں سے چیزیں چورائی ہیں گڑیاں چوری کی ہیں اور بیچی ہیں اسے یہ معلوم ہے کہ تیرین وائٹ جو ہے وہ اس کی بیٹی ہے اس نے حقائق کو چھپایا ہے اسے پر آئے وہاں پہ پیش ہوں گا تو فیصلہ میرے خلاف ہوگا مجھے ناہل کیا جائے گا تو اس نے عدالتوں میں جو ہے وہ اپنا روک جمانے کے لیے اس گنڈا غردی کا جو ہے وہ سہارا لیا اور کل جس طرح سے وہ جیدیشل کمپلیکش میں اور اس کے بعد ہائی کورٹ میں وہ اپنے لوگوں کے ساتھ داخل ہوا وہ بات کرتا ہے کہ جی میں بہت پپلر ہوں تو بھئی یہ پھر اور قوم میرے ساتھ کھڑی ہے تو یہ جیل برو تحریک کا تم نے حجر دیکھ لیا ہے نا کہ تم کہتے تھے کہ قوم میرے ساتھ کھڑی ہے ہزاروں لوگ گرفتاریاں پیش کریں گے تو تم نے جو ہے وہ پورے ملک میں جو ہے وہ زور لگا کے دیکھ لیا میرا خیال ہے کہ سو سو بندے جو ہے وہ ٹوٹل کٹے ہوئے اور جو گئے ہیں جیل میں وہ بھی بہاں پہ جو ہے وہ اب تڑلے منتیں کر رہے ہیں کہ جی ہمیں باہر نکالیں یہ ہے آپ لوگوں کا حال کہ آپ سے جو ہے وہ پانچ چھ دن کی جیل جو ہے وہ وہ بھی نہیں جو ہے وہ کٹی جاتی آپ کو تنہائی محسوس ہونے لگتی ہے آپ جذباتی ہو جاتے ہیں آپ کے آنسوں نکل آتے ہیں اور خود جیل میں چوئے سے آپ گئے ہیں اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں فلاں جیل میں کیوں بھی دیا فلاں میں کیوں بھی دیا اور اب جو ہے وہ خود شوق سے گئے ہیں اور اب فوری جو ہے وہ باہر آنا چاہتے ہیں تو یہ جو ہے یہ ایک ایسا عمل ہوا ہے کہ جو جس کی مجرمانہ نیت تھی ایک سازش تھی کہ عدالتوں کو جو ہے وہ مروب کیا جائے اور عدالتیں جو بلا رہی ہیں تو میسیج دیا جائے کہ جی اگر مجھے بلائیں گے تو پھر میں تو اسی طرح سے آؤں گا میاں نواز شریف نے یہاں پہ جو ہے وہ درجنوں نہیں سینکڑوں جو ہے وہ پیشیاں مریم نواز صاحبہ نے جو ہے وہ یہاں پہ بھوٹی ہیں اسی جیڈیشل کمپلیکس میں جو ہے وہ بھوٹی ہیں تو اگر وہ کسی دن میں یہ تیہ کر کے کہ میں آج یہاں پہ ہزار دو ہزار بندوں کو کھٹا کروں گا اور پورا حملہ کروں گا تو یہ کوئی ناممکن بات تو نہیں تھی بلکہ مشکل بات بھی نہیں تھی لیکن ہمیشہ انہوں نے عدالت کا جو ہے وہ احترام کیا باب جودس کے کہ اس وقت جس قسم کے باعث جو ہے وہ ان کے ساتھ ربع رکھے گئے وہ ساری دنیا جانتی ہے اور تاریخ کا حصہ ہے لیکن اس بدبخت عمرانی ٹولے نے کل جو جو جویڈیشل کمپلیکس کے اوپر اور ہائی کورٹ کے اوپر جو حملہ کیا ہے یہ انکسپٹیبل ہے اور یہ جویڈیشری کے اوپر ایک حملہ ہے اور یہ عدالتوں کو مروب کرنے کی کوشش ہے مضمون کوشش ہے مجرمانہ کوشش ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ دو مقدمات جو ہیں وہ علیدہ علیدہ ایف آئی آر نمبر ایک سو بینجا اور ایف آئی آر نمبر ایک سو ترونجا جو ہے انڈر سیکشن جو ہے وہ ایک سو اٹھاسی چھاسی تین سو ترونجا اور سیون ایٹی اے جو ہے یہ درج کیے گئے ہیں ایک سو ترونجا اور ایک سو چھنینجا اور اس میں اب تک انتیس لوگوں کو جو ہے وہ آرسٹ کیا گیا ہے اور اس میں تقریباً ڈیڑھ دو سو لوگوں کو جو ہے وہ نامزد کیا ہے نامزد کیا گیا ہے سب کی جو ہے وہ سی سی ٹی بی فوٹیج جو ہے وہ حاصل کر لی گئی ہے تو سب کو بشمول عمران خان نیازی کو جو کہ اس پورے شر کا اور اس پورے جو ہے وہ مجرمانہ فیل کا جو ہے وہ اصل منبع ہے جو ایک فتنہ ہے جو ایک فساد ہے جو اس ملک میں افراتفری چاہتا ہے اس ملک میں انارکی چاہتا ہے پوری قوم کو اس کا مکرو فتنہ پرورچیرہ جو ہے وہ نظر آنا چاہیے کہ یہ کس طرح کا جو ہے وہ یہ جو جمہوریت اور کس طرح سے جو ہے وہ ملک میں یہ قانون کی عملداری جو ہے یہ کو جو ہے ڈیفیٹ دے رہا ہے یا یہ چاہتا ہے کہ کس طرح سے اس سے پہلے بھی اس کیا حال یہی تھا یہاں پہ جب اس نے دھمنا دیا تھا دوہزار چودہ میں تو یہاں پہ افسروں کو گالیاں نکالتا تھا اس وقت ہی اس نے تھانوں کے اوپر جو ہے وہ حملے کیے تھے تو اب یہ دیکھیں کہ اس نے یہ حرکت جو کی ہے تو اس کا جو مکرو اصل چیرہ جو اس کا مجرمانہ کردار ہے جو اس کا اندر اس کے اندر ایک فتنہ چھپا ہوا ہے وہ سارا جو ہے وہ کھل کے سامنے آگیا ہے پوری قوم نے جو ہے وہ میڈیا کے اوپر جو ہے ساری صورتحال کو جو ہے وہ دیکھا ہے میری پوری قوم سے یہ اپیل ہے کہ اس فتنے کو پہچانے اس کا ادراغ کرے یہ فتنہ جو ہے اگر اس کو قوم نے ووٹ کی طاقے سے مائنس نہ کیا تو یہ اس ملک اور قوم کو کسی حاصل سے دوچار کرے گا ہم اپنی ذمہ داری جو ہے وہ پوری کریں گے اگر اس طرح سے ایسی حرکتوں کو اگر یہ علاو کیا گیا کہ جی آپ جتھا لے کے آ جائیں اور آگے مہا پہ عدالت کو جو ہے وہ آپ راؤنڈ ڈالیں ہر چیز کو گیٹ توڑ دیں کیمرے توڑ دیں اور آگے اوپر جو ہے وہ حملہ آبر ہو جائیں تو پھر تو اس طرح سے ہر گنڈا ہر بدماج جو ہے جو دہشتگرد ہے جو وہ تو سارے سارے پھر یہ سو ڈیر سو دو سو بندہ لانا تو کسی کے لئے بھی مشکل نہیں ہے یہ تو پھر ہر آدمی جو ہے وہ مجرم جو ہے وہ اس قسم کی حرکت اور اس قسم کی کاروائی جو ہے وہ کرنے کا سوچے گا اور اس سے عدالتوں کا احترام تو کیا عدالتیں کام کرنے کے قابل نہیں رہیں گی تو اس لیے میری عدلیہ سے بھی یہ اپیل ہے کہ آپ نے اسے جو ہے وہ رہت دی اسے اکاموڈیٹ کیا اس کا انتظار کیا اس کے نخرے اٹھائے اسے جو ہے وہ ٹائم دیا کہ جی آپ صبح آ جائیں شام آ جائیں رات آ جائیں تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کا یہ نتیجہ ہے اگر اس کی جگہ پہ کوئی اور انسان ہوتا یعنی اس میں تو انسانیت ہے ہی نہیں نہ اس میں کوئی اخلاق ہے نہ اس میں کوئی انسانیت ہے اگر اس کی جگہ پہ کوئی انسان ہوتا تو وہ جو ہے وہ عدالتوں میں یا کم از کم عدالت میں جس طرح کا اسے جو ہے وہ پیار ملا ہے عدالتوں سے جس طرح سے اس کے ناز اٹھائے گئے ہیں تو وہ تو عدالت میں آتے ہوئے جو ہے وہ اپنے ساتھ سوائے سکوٹری گارڈز کے کسی کو آنے نہ دیتا وہ تو وہاں پہ کسی کو بلند آواز میں بات کرنے کی جو ہے وہ اجازت نہ دیتا کہ بھئی عدالتیں میرے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ جو ہے وہ کر رہی ہیں میرے نخرے اٹھا رہی ہیں مجھے جو ہے وہ ریلیف دے رہی ہیں تو مجھے تو اس جگہ پہ جو ہے وہ بلکل جو ہے وہ سر کے بالا آنا چاہیے دیکھوں اس نے دیکھیں کہ اس ویسے لوگ ہام بھی لوگ بات کرتے ہیں کہ یہ آدمی جو ہے وہ فطرتن ایسا واقع ہوا ہے کہ جس نے اس کے اوپر احسان کیا اس نے اس کو ہی جو ہے وہ اس نے بعد میں جو ہے وہ نقصان پوچھا ہے تو یہ عدلیہ ایک انسٹیوشن کے طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس نے نقصان پنچانے کی جو ہے یہ مضموم کوشش کی ہے تو اس کے اوپر جو مقدمات درج ہوئے ہیں مجھے امید ہے کہ اب اس میں جو ہے وہ اس کو بے جا ریلیف جو ہے وہ نہیں دیا جائے گا اور ان مقدمات میں جو ہے وہ اسے اس طرح سے بیلے نہیں ملیں گی کہ یہ گھر بیٹھا ہی رہے اور پیش بھی نہ ہو اور اسے جو ہے وہ زمانت مل جائے تو اس قسم کا جو ہے وہ عمل اگر مزید دورایا گیا تو اس کو مزید جو ہے وہ شہ ملے گی تو یہ جو مقدمات درج ہوئے ہیں اس میں میرٹ پہ انویسیگیشن ہوگی اسی بندے کو جو فوٹیج میں نہیں ہے جو فوٹیج میں وائلنس نہیں کر رہا جو اکسا نہیں رہا جو نیتن جو ہے وہ اس جو ہے وہ مشتل مجمع کا حصہ جو ہے وہ نہیں نظر آ رہا اس کو بالکل جو ہے وہ نہ خوفزدہ ہونے کی ضرورت ہے نہ اس کو کوئی پکڑے گا اور جن جن لوگوں کو پکڑیں گے ان کا بقیدہ جو ہے میں نے پولیس سے کہا ہے کہ ان کی فوٹیج نکالیں اور میڈیا کو فراہم کریں اور میڈیا ایک ایک کا جو ہے وہ کردار دکھائے کہ یہ انہوں نے کیا ہے اور اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ رس کیا ہے ثبوت کے ساتھ جو ہے وہ ان کو رس کریں اور میں میڈیا کا شکر بزار ہوں کہ کالونوں نے اپنی ذمہ داری کو نبایا اور اس فتنے کا اصل مکروح چہرہ جو ہے وہ پوری قوم کو دکھایا اور آئندہ بھی جو ہے وہ میں عدلیہ کی ازادی اور احترام کے پیش نظر اور انصاف کے تقاضوں کے پیش نظر جو ہے وہ میں آپ سے اپیل کروں گا کہ اس مقصد کے لیے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اپنا توابن جو ہے وہ اس کو جاری رکھیں جو ایک ناخوشگار واقعہ وہاں پہ ہوا ہے اس کی میں نے آئی جی صاحب سے کہا ہے کہ جو بھی ذمہ دار پایا جائے اس کے خلاف جو ہے جو صحافی صحافیوں کے ساتھ جو وہاں پہ سکفل ہوا ہے تو ان کے خلاف جو ہے وہ کاروئی کی جائے محکمانہ کاروئی بھی کی جائے اور اگر ہمارے صحافی بھائی یا ترزیمیں جو ہیں اس کے اوپر کوئی لیگل ایکشن یا کوئی جو ہے وہ اپنا موقف دیں تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ قانون کے مطابق جو ہے وہ کاروئی کی جائے بہت شکریہ اگر آپ کا کوئی قویشن ہے نہیں آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو کن سارا کچھ ہوا ہے آپ نے آپ کے دوستوں نے جو آہاں پہ موجود تھے انہوں نے خود اس کو دیکھا ہے تو اس میں آپ مجھے بتا دیں کہ سیاست وہاں پہ عدالتیں کون سی سیاست کر رہی تھی یا جیوڈیشل کمپلیکس میں کون سی سیاست ہوتی ہے وہ کوئی ہائٹ پارک ہے یا وہ اپنا جو ہے وہ لیاقت باغ ہے کہ وہاں پہ یہ سیاست کرنے کے لیے مجمع لے کے گیا تھا یا اسلام آباد ہائی کورٹ کی پرمسز میں جو ہے اور اور کورٹ پرمسز میں وہ لاہور ہائی کورٹ جہا ہو اسلام آباد ہائی کورٹ ہو یا جیوڈیشل کمپلیکس ہو اس میں اگر کوئی وائلنس کرتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ سیون ایٹی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ عدالتوں کے فیصلے ہیں کہ وہ سیون ایٹی ہے کا جو ہے وہ مرتب ہوگا تو اس سے پہلے جو ہے وہ آپ نے کہا کہ چھے مقدمات لیکن آپ کو پتا ہے کہ چھے مقدمات میں اس کی گھر بیٹھے زمانت ہو گئی ہے اور اس ایون ایٹی ہے جہاں وہ اڑا دی گئی ہے تو اس کا پھر آپ نتیجہ جو ہے وہ آپ دیکھ لیں آپ کسر یہ رہ گئی ہے کہ یہ عدالت میں داخل ہوں اور خدا نہ خاصہ خدا نہ خاصہ جو ہے وہ پرزائیدنگ افیسر جہاں اس کا گریبان پکڑیں اب یہ کسر رہ گئی ہے اگر اس مرحلے پہ بھی اگر جو ہے وہ ایکشن نہیں ہوتا تو پھر اس کے بعد اگر آپ مرحلہ جو ہے میں فورسی کر رہا ہوں کہ پھر یہ ہی ہوگا جو کہ ان ایکسیپٹیبل ہے اور کسی کو بھی نہ جنیشری بلکہ کسی کو بھی کسی پاکستانی کو جو ہے وہ قطعی طور پہ جو ہے وہ ناقابل قبول ہوگا سردار عمیز صاحب نیوز وان سے سبیم پھول نے ایک تفصیلی فیصلہ دیا ہے جس پہ اس نے یہ کہا ہے کہ الیکشن جو ہے انہیں ایڈیوز کے اندر ہو گئی کیا وفاقی حکومت تیار ہے اس کے لیے کیسے اپلیمنٹیشن جی وفاقی حکومت جو ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو جو ہے وہ بالکل تسلیم کرے گی سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ کانسٹوشنلی وفاقی حکومت کے اوپر بائنڈنگ ہے لیکن جو فیصلہ آیا ہے وہ اس میں اختلافی راہا ہے اور اس میں ججز نے اپنا اپنا فیصلہ دیا ہے اپنا اپنا آرڈر دیا ہے اور اس وقت جو فیصلہ جو کہ چار تین سے ہے اس نے وہ پیٹیشنز جو پیٹیشنز جو ہیں وہ کی گئی تھی کہ یہ الیکشن کی ڈیڑھ دی جائے ان پیٹیشنز کو جو ہے وہ قبل از وقت قرار دیا ہے اور ہائی کورٹ میں پینڈنسی کی وجہ سے ان کے اوپر سو موٹر نوٹس لینے کو جو ہے وہ غلط قرار دیا ہے اور ان اپلیکیشنز کو جو ہے وہ مسترد کیا ہے میں اس جو سے میں اگر آپ اجازت دیں تو میں جو دو ججز جمالی صاحب اور منصور علی شاہ صاحب کا جو فیصلہ انہوں نے لکھا ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں وہ فیصلے کو جب کنکلور کرتے ہیں تو آخری پیرہ میں لکھا ہے کہ نگل رہے میں بے پروسیڈنگز یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا یعنی یہ نائن ممبر جو ہے وہ بینچ تھا اس میں تھے دو معزز جس حیوان نے ریکیوز کیا انہوں نے اس کی وجہات جو ہے وہ واضح ہیں انہوں نے ریکیوز کیا اور اس کے بعد یہ سات رکنی بینچ تھا تیس تاریخ کو یہ بینچ بیٹھا اور دو معزز جس حیوان نے اپنے آرڈرز بغیدہ لکھے یہ نہیں انہوں نے کوئی زبانی کو ریماس دیے انہوں نے بقیدہ آرڈرز لکھے اور ان آرڈرز میں انہوں نے اس سو موٹو نوٹس کی پروسیڈنگ کو ڈراب کرنے اور اس پیٹیشن کے قبل از وقت وہ بقیدہ انہوں نے فیصلہ دیا اور انہوں نے ریکیوز نہیں کیا یہ بات بھی پیشے نظر رہے اور جو بینچ ایک دفعہ جو ہے وہ کونسٹیوٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ وہ چینج نہیں ہوتا اور ویسے بھی اگر جس طرح سے میاں نواز شیف صاحب کے کیس میں آپ کے علم میں ہے کہ پانچ ججز جو ہے وہ انہوں نے فیصلہ دیا تھا پہلے اور اس میں دو ججز نے جو ہے وہ اہلی کا فیصلہ دیا تھا اور تین ججز نے کہا تھا کہ نہیں وہ جی ایٹی بننی چاہیے اور اس کے اوپر جو ہے وہ پروسیڈنگز انویسٹیگیشن یا انکوئریز ہونی چاہیے تو جب پھر بعد میں دو ججز جنہوں نے فیصلہ دی دیا تھا تو بعد میں جب وہ انویسٹیگیشن کے بعد جی ایٹی کی رپورٹ آئی تو پھر پانچ ججز نے نہیں سنا تھا اس کیس کو تین نے سنا تھا اور تین نے سننے کے بعد جو فیصلہ کیا تھا وہ فیصلہ جو ہے وہ پانچوں کا کیونکہ وہ تینوں جو ججز سہبان تھے وہ پہلے دو ججز سہبان سے جب متفق ہو گئے تو وہ پھر فیصلہ جو ہے وہ کنسنسس کے ساتھ فائیو زیرو کا فیصلہ ہے تو اب یہ بھی جب دو ججز سہباب نے اپنے آرڈر سبت کر دیئے تو اس کے بعد پھر پانچ نے جنہوں نے جو ہے وہ فیصلہ نہیں کیا تو انہوں نے کیس کو سنا اور سننے کے بعد جو ہے وہ جو ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ دو تین کا ہوا تو دو ججز سہبان نے فیصلہ کیا ہے انہوں نے بقیدہ یہ لکھا ہے کہ وہ اگری کرتے ہیں اور یہ یہ نہیں لکھا کہ ان کی رائے یا اگری with the orders dated from by the london judges تو یہ اب چار تین کا فیصلہ ہے اور اس فیصلے کے مطابق جو ہے یہ جو petitions ہیں اس کی پی ٹی آئی کی وہ سٹینڈس rejected and so moto preceding سٹینڈس dropped اب اس کے بعد ہائی کورٹس میں معاملہ ہے ہائی کورٹس کا جو فیصلہ ہوگا اور اس فیصلے کے بعد جو پھر سپریم سپریم پورٹ میں اگریڈ پارٹی لازمی ہے اپیل کرے گی اور اس اپیل میں جو ڈیسیجن ہوگا بہرحال ہم عدالت کے فیصلے کا جو ہے وہ احترام کرے گا شاکر عباسی صاحب نیو نیوز ہے دران صاحب کل کے واقعے کو بھی جو پچھا ہوئے اس کو بھی تقریب پتہ گھنٹے گزر چکے ہیں پندرہ جو فی آر ہوئی ہے اس کو پندرہ گھنٹے گزر چکے ہیں تو ہم نے تیس بندے پکڑ بھی دی ہیں ہم نے تیس بندے پکڑے ہیں لیکن آپ نے امران خان کو نہیں پکڑا کیا گورنمنٹ ان کی گرفتاری سے خائف ہے یا ان کو یہ پولٹیکل مائلیج نہیں دینا چاہتے ہیں ان کی گرفتار کریں اس کیس میں تو میری تو پوری کوشش ہے کہ اس کو پکڑا جانا چاہیے اور یہ جو ہے نا وہ تو باقی تو جو نا وہ چھے دن کو آٹھ سن بعد انہوں نے چیخیں ان کی آئی ہیں نا اس کی آپ کو پہلی راہ دی جو ہے وہ چیخیں سنائی دیں گی اور یہ جتنا بزدل انسان ہے اور جتنا اس کا انتقامی ذہن ہے اور جس طرح سے یہ اس ملک کو اور اس قوم کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب ہائٹ آف اٹ ہے کہ آپ تاریخ پہ آ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے آپ عدالت جا رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ مسلح لوگوں کو ساتھ لے کے آئے ہیں لوگوں کو کٹھا کر کے لے کے آئے ہیں ایک مشتل مجمع بنا کے لے کے آئے ہیں اور آ کے آپ نے جو ہے وہاں پہ چڑھائی کر دی ہے اور چڑھائی کا حانکہ جو وہاں پہ پولیس تھی ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ اس نیت سے آ رہے ہیں ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے لوگ اپنے لیڈر کے ساتھ جو ہے وہاں پہ وہ گیٹ پہ رک جائیں گے گاڑی آگے چلی جائے گی اور وہ تاریخ سے فارغ ہو گیا وہاں پہ چلے جائیں گے لیکن وہ بقیدہ اس مجرمانہ نیت سے جو ہے وہ آئے اور آ کے انہوں نے یہ جو ہے وہ عمل کیا اس میں پولیس جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ ملرٹ ہے اور کوشش کریں گے کہ اس کو آرسٹ کیا جائے اس میں عزیز عربی صاحب ڈوائی وقت سے رمزب کوٹ میں پیشی ایک لیڈر آتا ہے وہ پہ فاننگ بھی ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں پولیس کا کوئی انتظامی جو ہے میئر کیا ہونے لیے گئے جس کی وجہ سے ایک اتنا بڑا کروڈ جیتنے بڑے سائز میں لوگ وہاں پہنچے ہیں نہیں دیکھیں انتظامی میئر لیے جاتے ہیں لیکن کروڈ جو آتا ہے اس کا کی جو نیت یا اس کا مقصد جو ہے وہ کوئی اس بلڈنگ کو جو ہے وہ کمپرومائز کرنا نہیں ہوتا وہ لوگ آتے ہیں آگے باہر گیٹ بکھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد جس نے پیش ہونا ہوتا ہے یا جن لوگوں نے پیش ہونا ہوتا ہے وہ اندر چلے جاتے ہیں یہ اسی طرح سے ہوا یہ جو ہے یہ بالکل پیش ہونے کے لیے نہیں آئے یہ حملہ کرنے کی نیے سے آئے یہ پہلے سے جو ہے وہ سوچ کے جو ہے وہ ایک سازش کے تحت آئے ہیں کہ ہم نے اس طرح سے جو ہے وہاں پہ جا کے کرنا ہے اس کا بہرحال انتظامیہ کو پہلے سے جو ہے وہ اندازہ نہیں تھا اور آئندہ اب جب انہوں نے پہلے جوڈیشل کمیشن پہ یہ حلہ کیا تو اس کے بعد جب یہ اسلامباد ہائی کوٹ آئے ہیں تو وہاں پہ پھر قدرے جو ہے وہ بہتر انتظام تھا لیکن آئندہ انشاءاللہ تعالی انتظامات جو ہے وہ اور بھی جو ہے وہ بہتر ہوں گے دوسرا عدالت نے جو ورنٹ ان کے جاری کیے ہیں تو توشہ خانہ کیس میں جو ہے وہ ان کی جو پیشی ہے اس کو انشور کریں گے تاکہ فرض جرم لگے اور کیس جو ہے وہ آگے بڑے آنم گیر صاحب رائیٹی بھی صحبت سب سے ایک تو بہت شکزیہ آپ نے ساکھوں کے لیے پریس کو پیشی ہے ابھی یہ شازیہ ملک آوان ہے جنہوں کو ساکھ آنے میں کٹی ہوئی ہیں جنہوں کو 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 کٹی ہوئی ہیں تو مہین کی سب سے ایک خانہ کے ساتھ بھی جاتی رہی ہے آپ کے ساتھ بھی جاتی رہی ہے اور سب سے بارٹی کے لیڈران کے ساتھ بھی جاتی رہی ہے جنہوں کو کٹی ہوئی ہیں جنہوں کو کٹی ہوئی ہیں نہیں جانا تو ٹرینیشن ہے جب تک یہ فتنہ پاکستان کی سیاست میں ہے یہ حرات ٹھیک نہیں ہو سکتے یہ ایک بنیادی ایسا ناسور ہے پاکستان کی سیاست میں جب تک یہ رہے گا اس ملک میں سیاست اسی طرح سے رہے گی سیاسی عدم استحقام رہے گا اور جب سیاسی عدم استحقام رہے گا تو معاشی استحقام بھی نہیں آسکتا اور جب معاشی استحقام بھی آئے گا تو اسی طرح سے ہم جو ہے وہ معاشی طور پہ بھی اور سیاسی طور پہ بھی مشکلات کشکار رہیں گے اس کے ہوتے ہوئے یعنی جس آدمی کی جو ہے وہ فلسفی یہ ہے کہ میرے مخالف جو ہے وہ سارے غلط ہیں سارے جھوٹے ہیں چور ہیں ڈاکوں ہیں ان کو ختم ہو جانا چاہیے مخالفین کے ساتھ بیٹھنے سے پہلے مجھے مر جانا چاہیے اب آپ مجھے بتائیں کہ جس آدمی کی فلسفی یہ ہے وہ جمہوریت اور پارلیمانی جمہوریت میں وہ جو ہے وہ پارلیمانی جمہوریت آگے چل سکتی ہے تو اس آدمی کی فلسفی یہ ہے تو اس لیے یہ جب تک رہے گا تو اس وقت تک تو یہی آر رہے گا لیکن ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی جو نیکس سیلیکشن ہے اس میں عوام اس کا چرہ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں لوگوں نے کل بھی دیکھا ہے اور لوگوں نے دیکھا ہے کہ اس نے یہ کیا جو ہے وہ مجرمانہ عمل کیا ہے تو ہمیں پوری امید ہے کہ جس طرح سے عوام نے اس کی جو ہے وہ اسلام آباد گھراؤ کی کال کو جو ہے وہ مسترد کیا جس طرح سے اس کے جو انسانوں کا سمدر اس نے لانا تھا اس کو بری طرح سے ریجیکٹ کیا جس طرح سے اس کی جیل بھرو تحریک کا جو حشر کیا لوگوں نے تو انشاءاللہ تعالی الیکشن میں بھی جو ہے وہ ووٹ اپنے لوگ اپنے ووٹ کی تاکستے اس کو مائنس کریں گے آخری سوار لے نئی مسئلہ سنوٹی لے نئی مسئلہ سنوٹی لے سے سر یہ بتاہیے گا کل جو لوگ ارسٹ ہوئے انسے اسلحہ کتنا برامت ہوئے اسلحہ لیسنس کیاپتا تھا یا لیسنس کیاپتا نہیں تھا سیکرنی یہ بتاہیے گا جس طرح سر میں نے سوال کیا جب میں مہین نباس احبہ یہ نباشید صاحب کی پیشی ہوتی کی جیلیون چوک سے لے کے وہ پورا جو جوڈیشل کمپلیکس کا وہ ایلیا ہے وہ بلوک ہوتا تھا کالکمان کو وہاں پر جالے کی اجازت نہیں ہوتی تھی کل اسلحہ کے انتظامات کیوں نہ کیے گئے کہاں پہ لیک ہوا کہ اتنی بڑی تعداد میں ہی کالکمان وہاں پہ پہنچ گئے اور جوڈیشل کمپلیکس کے اندر تک لوگ چلے گا نہیں دیکھیں انتظامات تو تھے لیکن انتظامات جو تھے وہ اس لیول کے نہیں تھے انتظامات یہی تھے کہ جس طرح سے عموماً ہوتا ہے کہ لوگ آتے ہیں آگے رک جاتے ہیں اور یعنی کوئی نیت نہیں ہوتی کسی کی لیکن جو ہے وہ جو جنہوں نے تاریخ پہ پیش ہونا ہوتا ہے عدالت میں وہ آگے چلے جاتے ہیں تو یہ ان کی جو ہے وہ مجرمانہ جو نیت تھی ہم تو اس لیے اس بات کا اندازہ نہیں کر سکے کہ عدالتوں کا تو یہ لادلہ ہے عدالتیں تو اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کا انتظار کرتی تو ہمیں یہ خیال نہیں تھا کہ یہ آدمی اتنا بدبخت ہے کہ یہ عدالتوں کے اوپری چڑھ دھڑے گا تو باقی جو آپ نے کہا ہے کہ اسلاح ہاں جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ان سے اسلاح بھی برامد ہویا اور ان میں کچھ لوگ جو ہیں ابھی ان کے نام اور تعداد میں ڈسکلوز نہیں کرتا وہ ایک صوبے کی پولیس کے ملازم بھی ہیں تو یہ ساری تفصیل جو ہے وہ انشاءاللہ ایک آتھ دن میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لی جائے گی بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی شکریہ